پاک ویلیج ویلوک والے ہیں تو ان سے انشاءاللہ مراکات ہوگی بیک سیٹ دکھاتا ہوں ہم لوگ کہاں آئے ہوئے یہ دیکھیں مچھلی فارا ہے تو فینلی ہم لوگ فیروز بھئی کے گھر پہنچے ہیں آپ کو کراچی کا موسم اچھا لگا یہاں کا اچھا لگتا ہے تیارچی میں تھنڈ نہیں ہوتی یہاں پہتا ہے سب بہت 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا آلے ویورز چھک تھا کے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارا گاؤں کے اندر تیسرا چوتھا دن ہے تو یہاں پہ صبح صبح تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے جس کے عرصے ہم لوگ باہر نہیں کل پاتے تو دوپہر کے بعد ہی کچھ انسان کے اندر طاقت آتی ہے کہ باہر نکلے تو آج آپ لوگوں کو میں اس ویلوگ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا فیروز بھئی آپ لوگ جانتے ہوں کہ پارک ویلوگ والے ہیں تو ان سے انشاءاللہ مراقات ہوگی تو ابھی ان کے گھر جا رہتے لیکن ہم نے سوچا تھوڑا اپنا جو ہے نا سائیڈ پہ جو نا گاؤں ہے مچھلی فارم ہے اور اس سائیڈ پہ جو تھوڑا سا گھوم لے اس کے بعد ان کے گھر جائیں گے کیونکہ ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے تھوڑا فاصلے پر ہے مطلب زیادہ دون نہیں ہے تو اس ویسے ہم لوگ ابھی آئے تھے وہاں پہ تو آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں یہاں ویسے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی یہ مچھلی فارم ویسے تو یہ مچھلی ختم ہو چکی ابھی اس کا چھوٹے جو فیشز ہوتے ہیں بچے وہ ڈلے ہوئے اس کے اندر کیونکہ ابھی ٹائم ہے اس کو نکلنے میں تو اس کے بعد انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں ان کے گھر پہ بھی ان کا گھر ویسے قریب میں ہی ہے انشاءاللہ چلیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی بیک سیٹ دکھاتا ہوں ہم لوگ کہاں آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں مچھلی فارم پانی بہت سوکا ہوا ہے ان کے اندر کیونکہ ابھی مچھلی نکل چکی ہے سردیوں کے اندر مچھلی نکل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ابھی پانی بالکل ختم ہو چکا ہے ابھی جو تھوڑا بہت پانی ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ پھر چھوٹی فیشز وہ کر دیتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پھر کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ دوبارہ وہ سردیوں کے اندر ان کا سیدھا نائے گا باقی گرنے کے فصل ابھی لگ چکی ہے اور ابھی شکار کا موسم بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی تعداد میں مرغابیاں آتی ہیں وہ اس ٹائم آتی ہیں جب یہاں پہ پانی وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ شکار کرنے کیلئے تو یہ دیکھیں آپ کو ثبوت دکھا دوں یہاں پہ کارتوس وغیرہ بہت بڑے ہوتا ہیں کیونکہ یہاں پہ اس سیڈ پہ جیسے یہ ہے نا تو یہ کونے میں لوگ شکارک کے لئے پھر بیٹھنے پڑتا ہے جیسے وہ مطلب ٹیم ہوتی ہے ان کی وہ بیٹھے رہتے ہیں سیڈ پہ تو یہ فارمز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پلاسٹک کی جو ہوتی ہے نا مرغابی وغیرہ وہ لگا کے رکھتے ہیں اور اس کی وائس ریکارڈ ہوتی ہے وہ بھی لگا کے رکھتے ہیں تو شام کے اندر جیسے ان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جب اترتی ہیں تو پھر یہاں سے فیر کیا جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے گرے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہے میری کی حال سے کیونکہ مسئلہ ختم ہو چکی ہے جس کے لئے سے ابھی وہ زیادہ نہیں آ رہی یہاں پہ باقی پرندے جو چھوٹے بڑے بٹیر ہوتے ہیں اور یہ چیزیں تو ایسے یہاں پہ بہت ہوتی ہیں ہم لوگ وہاں نہیں دیکھ سکتے گھانچی میں وہاں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہاں تو ہر چیز مطلب شہر کے اندر تو ہوتی بھی نہیں ہے اتنی چیڑیاں وغیرہ جو چھوٹی بٹی ہوتی ہیں وہ تو وہاں شاپ سے ملتی ہیں زیادہ تر وہاں بکری ہوتی ہیں اس لئے یہاں پہ شکار کا ٹائم ختم ہو گئے ورنہ میرا اس دفعہ بہت ارادت تھا انشاءاللہ شکار یہاں جو کھیلیں گے اور آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا لیکن اس دفعہ پانی بھی سوک چکے ہیں اور جو مرگابیوں وغیرہ ہیں ویسے اگر ٹائم لگایا جائے تو دو چار دانے آ سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ مشکل سے ابھی کوئی ہفتے بعد ایک ڈیڑھ ہفتے بعد دو چار دانے ہی آتے ہیں اس سیڑ پہ کیونکہ موسم ختم ہو گیا ہے ورنہ بہت تعداد کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہاں شکار کیا اور بہت بہت تعداد میں یہاں سے لے کے گئے ہیں تو اس ویسے اس دفعہ ہماری وہ والی ویڈیو تنی بن پائے گی انشاءاللہ باقی اگر دوسری سیٹ پہ اگر کسی شکار کی یادے سے کسی ویسے اس میں گئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور دیکھوں گا آپ کو کراچی کا موسم اچھا لگا یہاں کا اچھا لگتا ہے کراچی میں تھنڈ نہیں ہوتی یہ چیز ہے کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی اور سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت کراچی کے یہ چیز ہم لوگ سے ایسا برداشت نہیں ہوتی وہاں ایک چیزیں گرمی بھی کم ہوتی اور سردی بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو باقی وہاں گھومنے میں مزہ ہے ایک آپ نہیں ہوتی ہے نا یہ بات باقی آپ سمیہ خریہ سینٹی میں نے ایسے بہت کوشش کی تھی وہاں پہ فیروز بھی کی دعوت کرنے کی لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا وہاں پہ جس کے لئے سے ہمارا ویسے رابطہ بھی بہت دیر سے ہوا تھا تو اس وقت سے مجھے پھر فیروز بھی کے گھر آنا پڑا تھا ملاقات کی لئے تو اگر وہاں ٹائم دے دیتے تھے کیونکہ ہمارے اپنے علاقے کراچی کے اندر یہ شہر کے اندر آئے ہوئے تھے تو ہم ان کی دعوت کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا جس کے لئے سے ہم لوگ جانا بہت ساری آتی ہیں سمینیہ دبنا کس کی اٹھا ہے کس کی نہ اٹھا ہے تو پھر میں نے نہیں کیا کسی سے رابطہ اور ہم بس کام کرتا رہے ہمارا جو بھی تھا بنا تو بس اور دن بھی بہت کم تھے میرے خیال سے آپ رہوں کے پاس وہاں دن بھی بہت کم تھے میرے خیال سے ہاں تین کم تھے میں آیا تھا کوئی بارہ دن کے لئے صرف بارہ دن گئے نہیں اگر جا رہے تھے ایک ان مہینت لگانا چاہیے دھنا وہاں پہ نہیں پس پھر آپ پیچھے گھر کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں نہیں بلکل بھی گھر کا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی سارا کچھ ہاں بلکل بڑا ایشو اس چیز کا تھا میری خیال سے اس ٹائم اس کا کام ہو رہا تھا ہاں بلکل ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے بہت اچھا کام کروا رہے ہیں واقعی سنا ہے آپ الحمدللہ بس یہاں تھوڑی سردی زیاد ہے تو تقریباً بارہ بچ جاتے ہیں یہاں پہ گھر پہ جوہ نا بیٹھے رہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے کہ باہر نکلیں آج بھی دو تین کام تھے ابھی تقریباً ٹائم دیکھیں کہ ابھی تک ہمارا ایک کام بھی نہیں ہوا ٹائم ساڑھے بارہ ہو رہی ہے ساڑھے ساڑھے بارہ تک ابھی تک کوئی کام نہیں کر سکے ملو تو انشاءاللہ اراد ہے ہمارے دن بھی یہاں ختم ہو چکے انشاءاللہ کالیا پرسو ہماری روانگی ہے تو نہیں نہیں بالکل انشاءاللہ آپ ہمارا گاؤں دیکھیں نہیں نہیں بہت بہت خوش ہو رہا تھا یہاں یہ تو ہے یہاں ہریالی بہت زیادہ ہے دل بہت خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے یہ بات ہے اور پانی بھی ماشاء کراچی میں نہیں لگا نہیں لگا وہاں پہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں نہیں یہ چیز ہے وہاں ہریالی نہیں ہوتی اس کے ایسے گاؤں کے لوگوں کو تو مزہ نہیں آتا وہاں پہ کراچی میں صفائی نہیں ہے جو سیدھی بات صفائی کا تو گورنمنٹ ایسے ابھی بہت گورنمنٹ نے کرتے ہیں گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے نہیں صفائی تو زیادہ نہیں وہ تو اب ایک دوسرے کو دیکھ کے سب پھیک رہے ہوتے ہیں وہاں تو اس چیز کا بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں صحیح ہے کراچی ایک پاکستان کا ایک شہر ہے زبردست ہے لیکن اس کو صفائی کی ضرورت ہے بہت زیادہ بس اس وہاں پہ مینشو صفائی کا ہوتا ہے ویسے غریب لوگوں کی ماں ہیں وہاں پہ جو بھی جاتے ہیں وہاں پہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں غریب ہمارے گاؤں میں دیکھیں کہاں پہ ہے گاؤں دیکھا رہا ہے گاؤں کی تو الگ بات ہے نا پہ یہ تو دیکھیں یہاں آبادی کم ہے نا اس وقت وہاں تو کافی زیادہ آبادی ہے نا پاکستانی لوگ ہیں آپ کہاں سودھ رہیں گے آپ کے اس چیز کا پتہ ہے وہاں کانون بھی بنایا جائے تو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا نا کرنا چاہیے میرے صاحب سے میں تو بولتا رہتا ہوں کہ عمل کرو کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے نہیں ایک شہر آپ شہر کی بات کریں گلی کے اندر کانون بنا لیں کہ یہاں کچھرا نہیں پھیکنا ایک پھیک دے سارے وہیں پھیکنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے وہاں پہ اکثر گلیوں کے اندر یہ ہوتا ہے وہ کچھرے والے اٹھانے کے لئے آتے ہیں تو ان کا یہ سسٹم بنا ہوتا ہے نا اچھا جلے وہ تو بھر ہوتا رہے گا سر آپ سنیں اللہ کا کرنا میں بھی ٹھیک یہاں پہ آپ کو کیسا لگا ہمارا 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 صحیح لگا بہت مزا ہے یہاں پہ 38 دن ہے ماشاءاللہ سے وہ ہمارا کماند وہاں پہ دیکھو ملکل گنے کھائیں جو ملزی نہیں رو تو گنے کا جوس تو صبح پی کے آئے ماشاءاللہ سے نہیں اسی وجہ سے تو تیسرا دینیں ایک ہی جگہ بیٹے ہوئے ہیں دل نہیں کر رہا نا ادھر ادھر گھومنے کا بہت مزا آ رہی یہاں پہ تو باقی یہ جو گنے کا رسے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے صبح صبح پیا ہے اور سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اوپر سے بندہ پیتا نہیں ہے کہ کہیں سردی زیادہ نہیں لگ جائے تو باقی سمو سے وہاں تو گرم چیزیں ہوتی ہیں ٹھنڈی چیزیں کام ہیں مک ڈانلز شروع بندہ وہاں پر کھائیں مزا آتا ہے یہاں پر گنے کھائیں مزا آتا ہے یہاں یہاں بھی ساگے مکہ نے یہ چیزیں دیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو بندہ جہاں پر رہ رہا ہے اس کو وہاں اچھا لگتا ہے وہاں کے لوگو برگر یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یہاں کا جیسے موسم یہاں آپ ساگے مکہ نہیں یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں تو بس یہ ہر بند اپنے محول کے ساتھ سیٹ ہے یہ چیزیں لیکن شہر کا بندہ جب یہاں آتا ہے نا کوئی چیز بھی کھانے والا یہ ان کو اچھا لگتا ہے محول یہاں کی خوراکے میں بہت اچھی لگتی ہیں ان کو اب کسی کو پسند نہیں بھی آتا تو ہر بندے کے اپنی فرض یہ نہیں اور آپ کا ویلوگ نہیں آیا تھا آج رات کو کہیں گئے ہوئے تھے میں دیا ہوا تھا کہ میں یہاں سے دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا تو ویلوگ نہیں یہاں پایا انشاءاللہ آ جائے گا اور باقی یہ میرے بھائی ہیں اور ان کے چینل کو سبسکر کریں جلدی سے کر دیں آپ کو نیچے بٹن دکھائی دیا رہا ہوگا تو کافی دور سے آئیں کراچی سے یہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیے ہیں تو میرے آپ لوگ سے روکیسٹ ہے ان کے بھائی کے چینل کو جا کے سبسکر کر لیں گے بٹن آپ کو میرے بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں ہے فیروز بھئی کے ہم بہت بڑے فین تھے انشاءاللہ ان سے ملاقات پہ رہا تھا تو انشاءاللہ کراچی سے یہاں تک آنا پڑا ان سے ملنے کے لیے تو اگر وہاں ملاقات ہو جاتی تو اچھا تھا لیکن یہ کہ بس وہاں ان کے مصروفیات اتنی زیادہ تھی اور دعوتیں چل لی تھی جس کے ویسے ان کے ملاقات نہیں ہو پئی اور ہمارا نمبر بھی سیو نہیں تھا ان کے پاس جس کے ویسے کال نہیں اٹھا ہے ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کال جاتی ہیں تو اس چیز کا ناراضگی بھی نہیں بنتی ہماری یہ میرا فون یہ سیلنڈ پہ لگا ہوا ہے یہ سیلنڈ پہ لگا ہوا ہے نو ڈسٹرپ کریں بہت ساری کس 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 بلکل صحیح بات صحیح بات بہت خوش ہوتا رہا ہے صحیح باقی خیر خیر بہت اللہ کا کرم بہت خوش ہی بھی آپ سے مل کے سبسکرائب کر دیجئے گا لازمی اور بھائی نے پھر کراچی چلے جانا ہے کارپرسوں ہم نے نئے چینل بنائے اور فیروز بھئی سے ملنے کے آئے تھے تو ہم نے بولا فیروز بھئی سے بھی بول دیں گے وہ اپنے فینوں کو ضرور بولیں کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کر دیں گے بولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ہمیں کر دیں گے ٹھیک ہو کہ انشاءاللہ مولاک زندگی رہی تو ملاقات باقی ہوگی انشاءاللہ ارادہ ہے جلد ملنے کا انشاءاللہ جلد ٹائم ملے تو انشاءاللہ ضرور رہیں گے اگر آپ کا اس دفعہ کراچی چکل لگے تو ہمارے پاس ضرور آنا ہے اگر آپ نمبر وہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں ضرور رابطہ کروں گا ان سے ایک تو مسئلہ یہ کہ بہت ٹائم کے بعد آتے ہیں کراچی کتنے سال کے بعد گئے تھے آپ دو سال کے بعد دو سال کے بعد کام پڑھ گئے تو جلدی بھی آ سکتا ہوں کام نہ پڑھتا پھر دو سال دو سال بعد آئیں پہلے سے بتا دوں پہلے کب گئے تھے تین چار سال بعد گئے میں نہیں کہلے تین سال بعد تین سال بعد گئے ہیں مسئلہ نہیں ہے جب ہوگا تو آ جائیں گے کوئی بات نہیں ہی میں تو ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ بارش جلدی مور بن جائے ہاں یہ بھی ہے کوئی کام پڑھ جائے وہاں پہ لیکن مسئلہ یہ وہاں ٹائم ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے جس کیا سے یہ نہیں آ سکتے وہاں پہ 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 بہت سارے لوگ کنٹک کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہر کسی کے پاس جانا پڑھتا ہے ملنا پڑھتا ہے تو اس لئے ٹائم کم ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے بہت شکریہ آتا ہمکے اللہ حافظ اللہ حافظ